پلیس ہمارے علاقوں کو صاف کیا جائے ہماری گلی کوچوں کو صاف کیا جائے اسپری کیا جائے مکھیوں کو ختم کیا جائے مچھلوں کو ختم کیا جائے یہ جو ترہ ترہ کے کیڑے ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بیمار ہونے سے بچ سکیں اسلام علیکم یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس تکلیف سے میں گزری ہوں میری بچی گزری ہے کوئی اور ماں اس تکلیف سے نہ گزرے کوئی اور بچے اس تکلیف سے نہ گزرے یہ جو گندگی کا ڈھیر ہے پانی ہے گڑر کا پانی ہے مکھیا ہے مچھر ہے ترہ ترہ کی کیڑے ہیں یہ اس سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں ہمارے بچے عذیت کا شکار ہو رہے ہیں اس کا ذیمہ دار کون ہے ہمارے یہاں کا کوئی نظام نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے ہمارے بچے اس چیزوں سے تکلیف میں آ رہے ہیں ہم لوگوں کی اپیل ہے کہ پلیس 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 ہم لوگوں کو اس مشکل سے نکال آ جائے ہم لوگوں کو پلیس اس مشکل سے نکال دیجئے ہمارے پہ مہنگائی کا بہت بے تہاشہ بوجھ ہے جو ہم اس کو سہ رہے ہیں ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں ہم لوٹ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں پہ جب بات آتی ہے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہمارے بچے تکلیف و عذیت کا شکار ہیں ہمارے بچے موت کے مو سے واپس آتے ہیں ہمارے بچے موت کے مو میں جا رہے ہیں خدارہ ہماری اس اپیل کو سن لیا جائے اور ان سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے تڑپ رہے ہیں ہمارے بچے تکلیف سے تڑپ رہے ہیں یہ جو سب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میری بچی اتنی عذیت کا شکار ہوئی ہے موت کے مو سے واپس آئیے میری بچی اتنی ہیوی ہیوی ڈوز میری بچی کو دی گئی ہے اتنی ہیوی ڈوز کے جو عام انسان بھی برداشت نہ کر پائے وہ بچی کو دی گئی ہے ڈوز ہم لوگ افورٹ نہیں کر سکتے ایک میڈل کلاس انسان کس طریقے سے ان ہسپیٹلوں کے چکروں کو سہ سکتا ہے یہ سب جانتے ہیں ہمارے گھر ہسپیٹل بن گئے ہم ہسپیٹلوں کے لاکھوں کے بل نہیں ادا کر سکتے ہم اپنے بچوں کو جب ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل لے کے جاتے تو ہم لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے جو سلوک کیا جاتا ہے نہ قابل بیان ہے اتنی زیادہ بتتمیزی کی جاتی ہے اتنی زیادہ بتتمیزی کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں زلیل و خوار کر دیا جاتا ہے انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا وہاں پر تو ہم کہاں لے کے جائیں اپنے بچوں کو مجبورا ہمیں ایک پرائیوٹ ہسپیٹل لے جانا پڑتا ہے جو کہ ہم افورٹ نہیں کر سکتے لیکن ہمیں پھر بھی مجبورا لے کے جانا پڑتا ہے خدا رہا ہم لوگوں پہ رحم کیا جائیں ہمارے بچوں پہ رحم کیا جائیں ہم سب کی جانوں پہ رحم کیا جائیں ان گلی کچھوں کو صاف کرایا جائیں مچھروں کو ختم کروایا جائیں اسپریے کروایا جائیں مکھیوں کو ختم کرائے جائیں جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو کیسے بیماریاں پیدا ہوں گی آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میری بچی کتنی عذیت کا شکار ہے تڑپ تڑپ کے روتی ہے تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی میں نہیں چاہتی کہ میری طرح کوئی اور ماں بھی اس عذیت کا شکار ہو بہت تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا رونا آتا ہے رونا آتا ہے اللہ پاک تمام تمام بچوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور میری یہ اپیل ہے کہ پلیس خدا رائز گندگی کو ختم کرائے جائے تاکہ ہماری بچوں کے جانے محفوظ ہو سکے میری سین حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری ایریا میں بھی سروے کیا جائے ویسے تو آپ لوگ بڑے بڑے علاقوں میں جاتے ہیں ایریاز میں جاتے ہیں ادھر کا سروے کرتے ہیں لیکن اورنگی کورنگی لیاقت آباد اور نیو کراچی جیسے علاقوں میں بھی آپ سروے کریں کا شکار ہے کس عذیت میں مبتلا ہے میری مراد علی شاہ سے اپیل ہے کہ ہمارے ایریاز میں بھی نظر ثانی کی جائے اور یہاں پر بھی کام کرائے جائیں گھٹوں کو کھلوائے جائیں سپریے کروائے جائیں یہاں پر بھی سارے کام ہونے چاہیے ہمارے بچے تاکہ محفوظ رہ سکے